بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمی دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس وارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نہیں آئے اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زریعہ جناز کے تازہ ریٹ کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں اس وقت کی دماغہ دار خبر پنجابی گلنا مڈیوں سے سرسو کی مارکیٹ شوٹ کر چکی ہے سرسو کی مارکیٹ وہ کرتے ہیں کفہ ٹوٹا خدا خدا کر کے تو چلیں اب شروع کرتے ہیں زریعہ جناز کے آج کے تازہ ریٹ سب سے پہلے شروع کریں گے مکعی سے آج مکعی کی مارکیٹ میں زبردست تیزی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے رفان فیڈ ملنے اپنی مارکیٹ کے ریٹ جو ہیں بڑھا دیئے ہیں مڈیوں کے اندر بھی ریٹ جو ہیں آج چالی سے پچاس روپے مزید انکریز کر گئی ہیں اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اب جنوری کے رہ گئی ہیں صرف چودہ سے پندرہ دن مکعی والوں کو صرف یہ چودہ پندرہ دن نکالنے ہیں کیونکہ ابھی جو موسمی صورتحال چل رہی ہے وہ بالکل مکی کے حق میں نہیں ہے جو مکی سوک بھی چکی تھی اب اس کے اندر بھی دوبارہ پھر نمی آ چکی ہے تو لہذا فروری ریٹ جو میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں انشاءاللہ فروری کے اندر مکی کی مارکیٹ پچیس سو رپے تک جائے گی اور انشاءاللہ آپ کے سارے جو گھٹے وغیرہ ہیں وہ سب دور ہو جائیں گے تو آج مارکیٹ کی بات کریں تو ڈیمیج اور ونڈا کالٹی مکی مجموعی طور پر بارہ سو رپے سے لے کے سولہ سو رپے تک فروخت ہو چکی ہے البتہ مختلف موسٹر کے ساتھ مکی آج منیوں کے اندر سولہ سو رپے سے لے کے دو ہزار پر تک فروخت ہوئی اور ٹاپ کلاس مکی جو ٹاپ کے ریٹ تھے آج پرانی مکی کے آج مارکیٹ کے اندر بائیس سو رپے تک فروخت ہوئے ہیں اور یوں مجموعی طور پر جو ایوریج ریٹ کے اگر بات کریں تو اٹھارہ سو رپے سے لے کے دو ہزار پر تک مال بکنا شروع ہو چکے ہیں جو کہ آپ کو آنے والے دنوں میں جو منیمم ریٹ ہوگا یہ بھی دو ہزار ہوگا اور جو میکسمم ریٹ ہوگا وہ پچیس ہو جائے گا لہٰذا مکی خراب تو نہیں ہوگی جو چھلیوں میں پڑی ہے جو نئی مکی ہے اس کے خراب ہونے کے چانسے تقریبا نہیں ہے چھلیوں میں پڑی ہوئی ہے تو اسے محفوظ مقامات پر منتقل کریں کیونکہ آگے بارشوں کا ایک سلسلہ بھی لمبا سلسلہ پاکستان کی طرف آ رہا ہے جو کہ آنے والے دنوں میں پورے ملک کے اندر بارش بڑھ سائے گا اور اپنی مکی کو بچا کر رکھیں ہولڈ رکھیں اور فروی تک اسے لے کر جائیں اب بات کرتے ہیں سرسو کے حوالے سے سرسو کی مارکیٹ میں بڑی زبردست تیزی آ چکی ہے آئی سمندری غلمٹی سمندری کے اندر اور ملسی کی منڈی کے اندر آج سرسو سات ہزار پہ تک فروخت ہو چکی ہے اور سرسو والوں کے لئے یقینا یہ اچھی خبر ہوگی کیونکہ سرسو آئل مارکیٹ میں مسلسل تیزی آ رہی ہے انشاءاللہ انہے والے دنوں میں سرسو مارکیٹ دوبارہ پھر آٹھ ہزار پہ تک جائے گی اور آپ بھائیوں کا انشاءاللہ جو نقصانات ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے لیکن البتہ اس سیزن تک جو سرسو کی مارکیٹ ہے وہ پچتر سو روپے تک رہنے کے امکانات جو ہیں نظر آ رہے ہیں اور اگلے سال جو نئی فصل ہے وہ بھی انتہائی کم ہے یہاں ایک بات اور کوٹ کر دوں کہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہو چکی ہیں آج بھی حکومت نے دس روپے مزید جو تیل ہے وہ کم کر دی ہیں اور یقین کریں اب وہ پیٹرول کی جو آئل پرائز جب کم ہوتا ہے بلکل خوشی نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا خان جو ہے وہ اب نہیں ہے اگر بات کریں آج تل اور تیلی کی حوالے سے تو آج مجموعی طور پر تل اور تیلی پورے پاکستان کے اندر زیادہ تر جو ریٹ تھے وہ تقریباً ساڑھے اٹھارہ زار پتے منیمم اور جو میکسیمم ریٹ تھے وہ انیس ہزار پانسو اور بیس ہزار چھے سو روپے تک ریٹ رہے اگر بات کریں اس ٹیم کھل اور منولا کی تو کھل کی مارکیٹ میں بڑی زبردہ سیستیچیں چل رہی ہے کھل کی مارکیٹ آج چورتالیس سو روپے سے لے کے انچان سو روپے اور کئی علاقہوں میں پانچ ہزار پتہ تک بھی فروخت ہو چکی ہے البتہ منولا کی بات کریں تو اٹھائیس سو روپے سے لے کے بتیس سو روپے تک فروخت ہو چکا ہے کپاس کی بات کریں تو کپاس کی مارکیٹ کے تازہ ترین ریٹ 6500 روپے سے لے کے 7500 روپے رہے البتہ اچھی کالٹی والی کپاس 9000 روپے سے لے کے 9400 روپے تک فروغت ہوئی ویلیوی کپاس 9800 روپے سے لے کے 20400 روپے تک فروغت ہوئی لال جوار کی بات کریں تو لال جوار کی مارکیٹ آج ڈبل چھانل گا کر چھالیس روپے سے لے کے 5600 روپے تک فروغت ہوئی البتہ باجرہ کی بات کریں تو باجرہ کے جو کم سے کم ریڈ تھے وہ دو ہزار چھ سو روپے سے لے کے دو ہزار آٹھ سو روپے تھے اٹھائی سو روپے تک اور پلانٹ پاس باجرہ کی مارکیٹ آج تین ہزار پہ تک فروخت ہوئی اب بات کرتے ہیں منجی کے حوالے سے منجی کی مارکیٹ میں سب سے بڑا جو دمکہ کر رہی ہے وہ ایری چھے کی وریٹی ہے اسٹم ایری چھے کی منجی کو پر لگ چکے ہیں کیونکہ ایری چھے کے چاول جو ہیں مارکیٹ کے اندر بڑی بلندرین صدہ پر پہنچ چکے ہیں اور یقینی طور پر آپ کو آگے باسپتی کے چاول کے اندر بھی اب سو سے ڈیٹھ سو روپیاں مزید انکریز ہوا جس کا ڈریکٹ اثر منجی کی مارکیٹ کے اوپر ضرور ہوگا آج اگر بات کریں ہائیبرڈ وریٹیز کی تو بتیس سو روپے سے لے کے چار ہزار پہ تک فروخت ہو چکی ہیں اور کئی لاکھوں میں چار ہزار دو سو روپے تک بھی ہائیبرڈ وریٹیز ایری چھے فروخت ہو چکی ہے بڑی دمکہ دار انٹری کی ہے مارکیٹ میں البتہ اگر بات کریں سوپری کے حوالے سے تو سوپری کی مارکیٹ بھی چورتالیس سو روپے سے لے کے سنتالیس سو روپے تک فروخت ہوئی پندرہ جرو نو سولہ بانوے کی بات کریں تو آج جو کم سے کم ریٹ تھے وہ پانچ ہزار تھے اور زیادہ سے زیادہ جو ریٹ تھے وہ پانچ ہزار سات سو روپے تھے کئینات کی بات کریں تو کئینات کے کم سے کم آج مارکیٹ کے اندر جو ریٹ تھے وہ پانچ ہزار دو سو روپے سے لے کے پانچ ہزار پانچ سو روپے تک تھے البتہ ٹاپ ریٹ پانچ ہزار چھ سو روپے سے لے کے پانچ ہزار آٹھ سو روپے تک فروخت ہوئے بات کریں اگر سپر پانسو پندرہ کی تو سپر پانسو پندرہ ہی اب رہے گی ہے باقی تمام وریٹیز کے اندر تقریباً جو ہے سو سے تین سو روپے تک کی ایڈ ہو چکی ہے پچھلے دو ہفتوں میں اب سپر پانسو پندرہ کی باری بھی انشاءاللہ بہت جلد آنے والی ہے آج سپر پانسو پندرہ کے کمز کم ریٹ پنتالیس سو سے لے کے سنتالیس سو روپے تھے اور زیادہ جو ریٹ تھے پانچ ہزار تین سو روپے سے لے کے پانچ ہزار پانچ سو روپے تک فروخت ہوئے البتہ گندم کی بات کریں تو گندم کی مسنوع شارٹیج کا سامنا دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس وقت منڈیوں کے اندر جو گندم ہے آج انہجہ سو روپے پر ہو چکی یعنی چار ہزار نو سو روپے تک گندم کے ریٹ پہنچ چکے ہیں اور راولپنڈی سلام آباد میں گندم آلڑی پانچ درکراس کر چکی ہے البتہ کراچی کے اندر ابھی ریٹ کم ہی چل رہے ہیں آج کراچی سندھ ہیدر آباد کی ریٹ کی بات کریں تو ساڑھے چھالیس سو روپے سے لے کے اٹھالیس سو روپے تک ریٹ رہے البتہ فیصل آباد اکاڑا اور لاہور کی فلور مل کے ریٹ کی بات کریں تو ان چاہ سو بیس روپے تک مارکیٹ کے ریٹ رہے یہ تھی آج کی زیادہ صورتحال مزید نئے ویڈیو نئے ریٹ کے ساتھ جلدہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے